اسلام کی ویڈیو ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی آج کے سٹوڈیو میں آپ کو اگزیکٹیو ڈسٹک 1 کا سیکٹر C اور سیکٹر D کے حالے سے ایکسپلین کروں گا اور جنرل جو ڈیویلپنٹ کی صورتحال ہے ایز آف 22 جلائے 2023 اس کے حالے سے ایکسپلین کروں گا اگزیکٹیو بلوگ جو اس کو سب سے پہلے لانچ کیا گیا تھا بیک ان 2018 ویڈا نیم آف جنرل بلوگ اور اس کے بعد اگزیکٹیو بلوگ میں اس کو کنورٹ کر گیا تھا بیک ان 2020 اب اگزیکٹیو 1 بلوگ ہے اب اگزیکٹیو 1 کے علاوہ کچھ پلوٹس ایسے ہیں کچھ میمبرز کو یہ بتا کے بیچے گئے یہ تھے کہ اگزیکٹیو 2 میں آئیں گے اس کے علاوہ بھی اس ویڈیو میں ذکر کروں گا لیکن اس ویڈیو میں مینلی ڈسکس کریں گے جو بیلٹ ہو چکے سیکٹر ہیں جن میں سیکٹر C آتا ہے سیکٹر D آتا ہے اس کے علاوہ سیکٹر E آتا ہے سیکٹر F آتا ہے جی آتا ہے ان کے والے سے بات کروں گا رائٹ ناو جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں سیکٹر C کی فوٹیج ہے اور سیکٹر G میں اس سب ڈیویلپنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جو ریسنلی پارٹ سوسائیٹی نے ایکوائر کیا تھا اس پارٹ پر سوسائیٹی کی طرف سے مین جو آپ کہلیں براؤنی کا کام ہوتا ہے جو کٹنگ والا کام ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اگزیکٹیو بلوک کی ایلیویشن کافی اچھی تھی یعنی کہ سارا پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بہت تھوڑا پارٹ ہوگا جہاں پر کھڑے ہوں گے باقی موسلی پہاڑیاں تھی مٹی کی ان کو کارٹ کے لیول کیا گیا ہے تو اب اگزیکٹیو بلوک کا سی جو ہے وہ اپنی شیپ میں آ چکا ہے اٹلیس فیزیکلی فارم میں لیول گراؤن پر ہو چکا ہے اب اس میں جو دیولپنٹ ہونی ہے سٹریٹس کا لیول پلان ڈراؤن ہے جو انڈرگراؤن سیوریج ڈلنی ہے انڈرگراؤن الیکٹرسٹی ڈلنی ہے اس کے علاوہ جو باقی سٹریٹ لائٹس کا کام ہون ہے ہوتی کلچر کا کام ہون ہے وہ کام ابھی تک اگزیکٹیو بلوک میں صرف چند سٹریٹس پر جیسے آپ کو سٹریٹ ون نظر آ رہی ہے یا لین ون کہہ لیں اب اس پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو پیچھے والی سٹریٹس ہیں وہاں پہ صرف ابھی اب کہلیں کہ صرف کمپیکشن ہوئی ہے ابھی سٹریٹس کا پروپر لیول پلان ڈراؤ نہیں ہوا اب اگزیکٹیو بلوک سی کو لے کے جو پوزٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگزیکٹیو بلوک سی اور ڈی کے آگے جو مین بولیورڈ ہے 180 فیٹ فائٹ جس کا نام ہے رنگ روڈ وہ رنگ روڈ جو اس کا کارپٹنگ ہو چکی ہے ادر وائز جو باقی ڈیویلپمنٹ کی صورتحال ہے وہ فیزیکلی آپ خود ویٹنس کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگزیکٹیو ٹو کے ممبرز کے بارے میں ایک سوال آتا ہے اکثر لوگ کمنٹ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اگزیکٹیو ٹو بلوک جو وہ کام پر فال کرے گا اس کی لوکیشن کیا ہوگی یا اس کی بیلٹنگ کب ہوگی سو فار اینڈ سون اس طرح کے سوال تو اگزیکٹیو ٹو بلوک کی ابھی تک سوزائٹی کی طرف سے کوئی مچورٹی نہیں دکھائی گئی کہ سوزائٹی کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اگزیکٹیو ٹو بلوک ہوگا بھی کی نہیں ہوگا یا جن ممبرز کو اگزیکٹیو بلوک میں پلوٹس ہیل کی گئے ہیں ان کو اسی اگزیکٹیو ون میں جب اس کی لینڈ مزید پرکیور ہو جائے گی یہی پہ اکومانڈیٹ کیا جائے گا کیونکہ اگزیکٹیو ون میں کچھ پارٹ ایسا ہے جس میں ابھی تک پلوٹس کھالی ہیں ان ممبرز کو یہاں پہ اکومانڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگزیکٹیو ون کے حوالے سے ایسا اچ کوئی نئی چینجز نہیں ہیں جو ریسینٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ اگزیکٹیو ون بلوک کی اسے میں نے ایکسپین کیا تھا کہ اگزیکٹیو ون بلوک کی جو سکٹر بی کی بات کر رہا ہوں ان سکٹر کی ابھی پرکیورمنٹ ہوگی ہے اور آپ کو پروپرلی سکٹر بی میں وہ سٹریٹس کا لیورٹ پلان پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا ویلاز سے جو آگے والی سٹریٹس ہیں ان پر دیویلپنٹ کام مکمل ہو گیا یعنی پروپر روڈ جو ہیں ان پر ایسفارٹ بلا کام ہو گیا اور باقی ان کا لیورٹ پلان بھی مکمل ہو چکا ہے اور وہاں پر جو انڈرگراؤنڈ سیوری جو اللہ کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جہاں تک بات ہے بلوک سی کی تو بلوک سی میں بھی آپ کو پروپرلی لینڈ تو لیول نظر آ رہی ہے یعنی لینڈ تو براؤن بھی نظر آ رہی ہے لیکن جس طرح لینڈ پر پروپرلی سکٹر بھی ہے جہاں پر سٹریٹس پروپر کارپریٹ ہیں آراؤنڈ 150 کے آس پاس پانچ ملہ کے گھر بھی ہیں جو بن چکے ہیں اور اس طرح کے دفرنٹ امنیٹیز جو اگزیکٹیو میں ملتی ہیں آپ کو بیو سکٹر میں اس طرح کی امنیٹیز میں سے کوئی امنیٹی یہاں پر مکمل نہیں ہوئی ہاں سکٹر بی اور سکٹر سی کو دیوائیڈ کرنے والا جو ہنڈرڈ فیٹ کا روڈ ہے جس پہ چارمالا کمرشلز بھی آتے تھے کچھ میمبرز کے اس روڈ کا کام جو ہے وہ بیچ میں دیوائیڈا روڈ پروپرلی ٹراؤ ہو چکا ہے یعنی پروپرلی اس روڈ کی آلائنمنٹ ہو چکی ہے ابھی اس روڈ کی بھی کارپٹنگ ہونا باقی ہے ابھی آپ کو اس فریم میں اس اگزیکٹ فریم میں دیکھیں تو آپ کے جو رائٹ سائیڈ میں جتنا آریہ جہاں پر روڈ کا پروپر لیوڈ پلین نظر آرہا ہے آپ کو سیو ریج کے انڈر گراؤنڈ وہ نظر آرہی ہے اور لیفٹ سائیڈ فریم میں دیکھیں تو سیکٹر سی ہے اور اکراؤس دی روڈ دیکھیں جس طرح آپ کو پیچھے وارٹر بارڈی نظر آرہی ہے وہ صرف سیکٹر ای ہے تو سیکٹر ای کی تو کلیرلی لینڈ ابھی پرکیور نہیں ہے اور سیکٹر ای میں بھی کلیرلی کوئی کام نہیں ہوا ماں سوائے لین ون کا پارشل پارٹ ہے جو پرکیور ہوئے جہاں پر کام ہو رہا ہے ادروائز کسی اور بلوک میں کام نہیں ہوا جہاں تک بات ہے سیکٹر سی کی تو سیکٹر سی ای تنگ مکمل ہے اور سیکٹر دی کا بھی پارشل پارٹ جو ہے اس کی مکمل ہو چکا ہے ابھی میرے خیال ہے سوائیٹی اگلے مہینے ڈیٹ کے اندر اندر اس بلوک میں سی بلوک میں بھی جو سٹریٹس ہیں اور پراپر جو انڈر گراؤنڈ سیور جے کام ہو رہا ہے جو باقی کارپٹنگ کام ہے وہ بھی مکمل کر دے گی تو یہ ایکزیکٹر بلوک کے ممبرز کے لیے دیر آئے دروستہ ہے تھوڑا اچھی خبر ہے زیادہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ابھی دی بلوک ہے ای بلوک ہے ای بلوک ہے ای بلوک ہے جی بلوک ہے اچ بلوک ہے آئی بلوک ہے جو مرکز کا بلوک ہے اس طرح سوزائیٹی کے ڈیویلپمنٹ ابھی تک نہیں گئی تو فیوچر میں جب سوزائیٹی اس طرح ڈیویلپمنٹ کرے گی انشاءاللہ میں اس حالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ایک اور بات جو اگزیکٹر بلوک کے بارے میں پرومیننٹ ہے اگزیکٹر بلوک کی لوکیشن کیسی ہے تو اگزیکٹر بلوک کی لوکیشن ہے بیسیکلی وہ گولف کورس کے بلکل ساتھ ایڈجسنٹ ہے اگزیکٹر بلوک بھی تو اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہو آپ ریسل اپلال لینا چاہتے ہوں تو میرا خیال ہے کہ بی بلوک سے بہتر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ سمارٹریٹی وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس شاید واحد بی بلوک ہی ہے جو سب سے زیادہ ایزیل ایکسیسیبل ہے آفٹر اوورسیس سینٹرل سیکٹر جی اینڈ سیکٹر ایف اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بلوک تک پراپرلی کارپرٹ روڈ آتا ہے بی بلوک میں پراپرل ہنڈینڈ پفٹی پلس ویلاز بن گئے ہیں مسجد بن رہی ہے وہاں پہ تو سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں جب ویلاز کا پوسیشن آفر ہوگا تو یہاں پہ آپ کو لائف جو ہے نظر آ رہے اس کی لینڈ نہیں ہے کیونکہ اس لینڈ پر پراپرلی کاشتکاری ہوئی ہے اور باقیہ کے سیکٹر ڈی سے آگے دیکھیں پر آتا ہے ایف جی ایچ آئی ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جن کی لینڈ آپ کو پراپرلی براؤن نظر نہیں آتی ہاں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ سل ریور کے لفٹ سائٹ پر اور سیس پرائیم ون کی جو سیکٹر جے کے لیم ہے ان کی بیک سائٹ پر وہاں پہ پرکیورمنٹ سائٹ کیوئے سائٹی نے وہاں پہ کچھ لینڈ پرکیور ہوئی ہے وہاں پہ براؤننگ پہ ہوئی ہے اور سسائٹی نے اس ایریا میں اپنے پراپر جو سکیورٹی کے آفسیز ہوتے ہیں جو گارڈز کو دیا جاتے ہیں منہ کے یہاں پہ وہ بھی مکمل کر دی ہیں تو یہ ایک پوزٹیو بات ہے ایک جی ایک بلوک کے ممبرز کے لیے کہ ابھی سسائٹی کی طرف سے سی بلوک میں ایک اچھی پوزٹیو ایک پروچ دکھائی گئی ہے باقی جو بلوک ہیں وہ بلوک ابھی تک متاثرین میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں ایفیکٹیز میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے سچ کوئی سسائٹی کی طرف سے نئے ہے کوئی دیویلپنٹ کا سٹیٹس زمین پر نظر نہیں آتا جب نظر آئے گا تو انشاءاللہ میں اس والے سے بھی اپڈیٹ کر دوں گا ایک اور جو بہت امپورٹن بات ہے جو ایک ہی مرکز ہے بیسیکلی ابھی تک جو سسائٹی نے 20% پوزیشن پر آفر کیا تھا لیکوی کومرشل مرکز فیسنگ گولف کورس اس مرکز میں بھی سسائٹی نے 20% کے ساتھ پوزیشن آفر کر دیا تھا تو بی بلوک ہے جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لفٹ سائٹ والا جتنا آریا ہے یہ اس مرکز کہہ رہی ہے جہاں پہ سسائٹی نے مکمل ڈیویلپنٹ کر دیا اور وہاں پہ جن ممبرز کے پاس پلوٹ ہیں وہ اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو سامنے مین روڈ نظر آ رہا ہے اس مین روڈ کے اوپوزیٹ سائٹ پر سارا گولف کورس ہے جہاں پہ آپ کو گرینری کے کچھ پیچیز بھی نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی گولف کورس کے اندر پلانٹیشن جو گراس کی جانی ہے اس گراس کی پلانٹیشن کے سائٹی نے سیمپلز یہاں پر ریڈی کی ہیں اب فیوچر میں جب گولف کورس کے اندر میں بھی جب نائن ہولز مکمل ہو جائیں گے تو اپریشنل ہوگا تو اس کا پوزیٹیف ایفیکٹ ایکسیکٹیف بلوک کے لیے آئے گا اس وقت میں سکرن پر کپٹل سمارٹی کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں ماسٹر پلان میں جو آج کی ویڈیو سپیسیفکلی وہ اس سیکٹر کے حالے سے سیکٹر سی کے حالے سے اگر میں صرف ایکسٹر بلوک کا محاول کر دوں ایسے ماسٹر پلان میں جنرل سی بات ایکسپین کر دوں کہ یہ ایکسیکٹیف بلوک ہے سارا یہ جو آپ کو سیکٹر بی سی اور آج کی ویڈیو سپیسیفکلی سی اور ڈی کے حالے سے ہے اور اس کے علاوہ باقی سے اپوزیٹ سائٹ پہ آپ پہ گولف کورس آتا ہے جس میں آپ انٹرچینج سے اتر کے میں نے ایک ریسنٹ ویڈیو پوست بھی کی تھی جس کا لنک آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انٹرچینج سے اتر کے اگر چکری روڈ کی طرف جاتے ہیں یہاں تک روڈ استعمال کرتے ہیں اس روڈ سے ہوتے ہوئے ڈاکٹر انکلیو اور وہاں سے پھر آگے ہے ڈاکٹر انکلیو سے چار سو فٹ روڈ چار سو فٹ روڈ سے آگے آپ لیفٹ لیتے ہیں تو آپ نکل جاتے ہیں مین ایکسیکٹیف کے مین ایکسس ون روڈ پہ اور ایکسس ون روڈ پہ آگے بریچو کنیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آگے ایکسٹ لے لیتے ہیں تو یہ ہوگی اگر ہم بھی سپیشلی سی بلوک کی بات کریں میں ایکسیکٹیف ون کا مائپ آن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو سکے بیسیکلی یہ ایکسیکٹیف بلوک سی ہے اس مائپ سے آپ کو کفیت تک آئیڈیا مل جائے گا کون سی لینڈ براؤنڈ ہے اور کون سی لینڈ ابھی براؤنڈ نہیں ہے میں نے گوگل ارت پرو کا جو پرپرلی پیٹ بریجن اس میں کیا ہوا ہے تو یہ سارے مائپ ساپ کچھ دکھائی دیں گے یہ موسٹ اپڈیٹڈ مائپ ہیں تو اسے آپ کو مل سکے گی کہ اس وقت جو بیسر دیولپمنٹ ہو یہ سٹرینڈ کرتی ہے اب جیسے اگزیمپل کی طور پر ہم بی بلوک اور ویلاڈ کی بات کریں تو بی بلوک کی جیسے یہ تینو سٹریٹس سٹریٹ سیون، سٹریٹ سکس اور سٹریٹ ایٹ یہ جو تھے ان پر ویلاڈ ہی من fashion ونان ون ون وون ونان ایٹی فیٹ روڈ ہے وہ مکمل ہے جہاں تک بات ہے اس لن یہ لنے وہ لنے مکمل نہیں تک ان کو سائٹی کی طرف سے بھی ریسنٹلی مکمل کیا گیا ہے جو آپ فیزیکلی گراؤنڈ پر ریچے دیکھ بھی سکتے ہیں بلکہ انفریکٹ ڈوگل ارث پر بھی آپ کو پروپر مشینز کام کرتے بھی سائٹ پر نظر آ رہی ہوں گا یہ انڈرگراؤنڈ سیوریش کیلئے لائن ڈال رہی ہے اس کے علاوہ جو مین بولیورٹ کی کارپٹنگ ہوئی ہے آگے تک یہ یہاں تک آگے مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے مین بولیورٹ کی یہ جو جہاں تک کارپٹنگ ہوئی ہے یہ سپیسیفائی کروں گا سیکٹر سی کا پلوٹ تھرٹی فائی تھرٹی فور جو مین بولیورٹ پر آتا ہے اس کا اریا بنتا ہے اور سٹریٹ تھرٹین اور سٹریٹ ٹویلو کا اریا اور سٹریٹ الیون کا اریا یہاں پر آکے پروپر براؤننگ ہوئی ہے اگر ہم بات کریں اس پارٹ سے آگے کی تو ہم ذرا ویٹنس کر لیتے ہیں کہ اس پارٹ تک براؤننگ ہوگا جس میں لین سکس آتا ہے لین سیمن آتا ہے لین ایٹ آتا ہے اس کی پرکورمنٹ نہیں ہے اور اس سے آگے سیکٹر ڈی کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ بارہ مرلہ کے کٹنگز ہیں تو وہاں پہ بھی پارشل پارٹ ہے جو آٹ مرلہ کا مرشل ہے وہ ایکوائرڈ ہے اور اس کے علاوہ جو سٹریٹ ٹویلو کے پلوٹس ہیں ان کی براؤننگ مکمل ہو چکی ہے باقی پارٹ کی براؤننگ بھی باقی ہے جیسے میں نے بات کی دیا سٹریٹی نے پرکورمنٹ سٹارٹ کی ہے تو ابھی آج کل اس ایریا میں سٹریٹی جو ہے پرکورمنٹ کر رہی ہے جب یہ مکمل ہو جے گا تو ہسے تا ایکزیکٹیو کے اس پارٹ میں اگر لیٹیگیشن مجود رہے تو ہسے تا کے لوگوں کو دوسری طرف بھی شفٹ کیا جائے مجھے کنفرم نہیں ہے اس کے علاوہ کو وے آؤٹ اور ایکزیکٹیو کا نظر نہیں آتا اگر ہم بات کریں سپیسپیکلی سی بلوک کی تو سی بلوک اگر ہم چار سائٹ کی بات کریں تو سی بلوک کی نور سائٹ پر جنہا بنی ہوئی ہے ہندرڈ فیٹ وائیڈ روڈ ہے جس کی آلیڈی سائٹی نے مکمل کٹنگ کر دی جو اپنے ویڈیو میں بھی دیکھا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے ایس سائٹ پر دیکھیں تو سیل ریور ہے اگر اس کی ویس سائٹ پر دیکھیں تو وان ایٹی فیٹ وائیڈ روڈ پلس اس کے علاوہ ای بلوک آتا ہے جو ابھی تک مکمل مکمل گرین ہے یعنی اس کے براؤننگ بھی نہیں ہوئی تو یہ سائٹ آپ کی ای بلوک میں آتی ہے اگر ہم بات کریں اس کی ساؤٹ سائٹ پر تو نیچے والی سائٹ پر اس کے سیکٹر ڈی آتا ہے جس کی پرکیورمنٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی یعنی لینڈ کی پرکیورمنٹ وہاں پہ بھی باقی ہے باقی جو بلوکس ہیں اس کا بھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ڈی بلوک ای بلوک ایف بلوک پیچ میں مندوال کا ہوں آ جاتا ہے اس کے اپوزٹ سائٹ جائے کہ جی بلوک ہے جی بلوک ہے جی بلوک ہے ایچ بلوک ہے تو کسی جگہ بھی تک سائٹی نے ڈیویلپنٹ ایس سچ نہیں کی ماں سوائے سیکٹر بی کے انڈ سیکٹر سی کے تو یہ اوورال ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے اگر میں اس کو میر کروں کتنا ایریا بنتا ہے تو ایکڑ میں میر کرتے ہیں کہ کتنا ایریا بنتا ہے جب تو سائٹی نے کام کر لیا ایکزیکٹر بلوک میں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایریا اپروکسیمیٹ کوئی ایک سو چالیس ایکڑ اگر آپ ایک سو چالیس کو آٹھ سے ملٹی بلائے کرتے ہیں تو ایک سو چالیس ملٹی بلائے ایٹ کر لیں تو آپ کو پاس جو نمبر آتا ہے that is اراؤنڈ بارہان سو کنال گارہان سو بیس کنال تو یہ سائٹی نے ابھی دوبارہ بنا دوں گا so this was it from today اگر آپ وہ کپیٹل سمارٹ رین لاہور سمارٹ رین بکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیے ہو دیگر نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیس دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگری بیڈیو تکلیم خدا حافظ